اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو دا چینل سو آج میں آپ کو سکھانے والا ہوں یہ زبردست سا لوک ان آئیس کے لیے جو آئیس بہت موٹی تو اکثر ہوتی ہیں لیکن ان کی لیشز اور آئی برو کے درمیان میں جگہ کم ہوتی ہے تو کس ٹکنیک سے آپ نے کریس بنانی ہے نیو ٹکنیک ہے یہ اور بہت آسانی کے ساتھ سمجھا رہا ہوں افورڈیبل پروڈکٹ یوز کرتے ہوئے سو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آپ آج نہیں سیکھیں گے اور یہ سب آپ کے لیے بہت ہیلپ فور رہنے والی ہیں میری ویڈیوز آپ کو پساند آئیں تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مزید آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو ہمارا کام کیسا لگ رہا ہے سو یہاں پہ ہم کنٹرول پیلٹ نمبر جیرو فور میں سے چاکلیٹ براؤن کلر لے کر ایک کٹ برش کو گھلا کر کر میں نے آئی برو کی شیپ بنا لیا اور شیپ بنانے کے بعد ہم نے سپولیم برش کی مدد سے اسے برش کر لیا آپ نے دیکھا کہ ان کے آئی بروز نہیں بنے ہوئے لیکن میں نے کوئی بہت ہی کریسپ قسم کی لائنے نہیں لگائیں جس طرح سے اکثر لوگ لائنے لگاتے ہیں پھر اس کے بعد اوپر نیچے بیس لگا کر اسے کور کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ گولڈن کلر ہم یوز کریں گے جس کا ہم پیسٹ پوری آنکھ کے اوپر اپلیکیٹ کر دیں گے پوری آنکھ پہ ہم یہ پیسٹ لگا دیں گے اس کو پیسٹ کو لگانے کے بعد ہم یہاں پہ میٹ شیڈز اپلائے کریں گے ہم تریس بنانا سٹارٹ کریں گے جب بھی آپ ویٹ شیڈوز لگائیں جو یہ شمرنگ پینٹ ہے کریسٹین برینڈ کا یا کریلون کے انٹرپیرنس تو آپ نے خیار رکھنا ہے کہ جو آپ نے پانے کی کوانٹیٹی ہے اس کو بڑا مناسب سا لینا ہے اگر بہت پتلا ہوگا تو بھی اس کیلو کچھ ہی نہیں آئے گی اور اگر یہ بہت ٹھک ہوگا تو یہ لائنز آ جاتی ہیں اور یہ بالکل بھی اٹریکٹیو نہیں لگتا سو اس کو لگانے کے بعد فنگر کی مدد سے ہم نے اسے بلینڈ کر دینا اور فنگر کی مدد سے اسے ہم نے مکس کر دینا ہے ڈرائے ہونے کے بعد ہم اپلیکیٹ کریں گے کریس میں کلر کو اور اسے ہم نے اس شیپ میں نہیں لگانا بلکہ اس شیپ میں لگانا ہے یعنی کہ آؤٹر کارنر کو آئی برو کی طرف لے کر جانا ہے سو جو کلر میں اس وقت یوز کر رہا ہوں یہ کرسٹین برینڈ کا میٹ شیڈو ہے جتنی بھی پروڈیکٹس یوز کی جائیں گی تمام پروڈیکٹس کے جو نام ہیں وہ میں ڈسکرپشن کے اندر منچن کر دوں گا آپ کی آسانی کے لیے تاکہ آپ وہاں جا کر وہ ان پروڈیکٹس کو دیکھ سکو اور آپ گوگل کر کر پکچرز وغیرہ ان کی دیکھ لیا کرو تو آپ کو بہ آسانی لی وہ چیزیں جو انسی ہیں مارکٹس سے آپ پرچیز کر پاؤ گے سو آپ دیکھ رہے تھوڑا تھوڑا کلر پک کرتے ہوئے ہم سی شیپ نہیں بنا رہے بلکہ اسے ہم آؤٹر کارنر سے جو باہر کی طرف ہم نے تھوڑا سا رکھا ہے وہاں سے ہم نے اسے اوپر آئی برو کی طرف مکس کیا اور پھر ہم نے ایک آؤٹر وی بھی کریئٹ کر لیا اس کے بعد ہم نے برش کو اچھے سے اپنے ہاتھ پر صاف کر لینا ہے اور جو اس کی اوپر والی لائن ہے اس کو ہم نے بلینڈ کرنا سٹارٹ کر دینا ہے بلینڈ کرتے ہوئے آپ نے اپنے برش کا پریشر جو ان سے ہے وہ تھوڑا سا کم رکھنا ہے اور اسے تھوڑا سا سرکولر موشن میں موف کریں اور لیفٹ رائیڈ موف کریں تاکہ وہ اچھے سے مکس ہو جائے جی زیرو ٹو نمبر ہم نے یوز کیا تھا یہ کرسٹین برینڈ کا اس کے بعد ہم یہ شیڈ لگا رہے ہیں جو مسترڈ سا شیڈ ہے اور یہ ریواز یوکی کا بیوٹی بیسٹ پیلٹ ہے اس میں سے ہم یہ شیڈ لگائیں گے بہت اچھا شیڈ ہے بہت پگمنٹیڈ ہے بہت اچھے سے بلینڈ ہوتا ہے سو میں آپ کو ریکومنڈ کروں گا کہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہو وارم کلرز کے کسی پیلٹ پر تو آپ ریواز یوکی کا یہ زیرو ٹو نمبر پیلٹ اس میں سے لے سکتے ہو اس کے تین ویرینٹ آتے ہیں تینوں اچھی ہیں لیکن اگر آپ نے وارم لینا ہے تو آپ پھر زیرو ٹو پرچیس کر لو اس کے بعد ہم جو سیکنڈ کلر پر سویچ کرنے والے ہیں وہ یہ کلر ہے جو ڈارک سا تھوڑا میرونی سا برونی سا کلر ہے چھوٹا برش ہم نے لے لیا برش دوبارہ سی میں آپ کو بتا دوں کہ میں اکثر یوز کرتا ہوں کرسٹین برینڈ کے 23 جو برش کٹ آتی ہے اس میں سے اگر آپ برشیز پر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہو سو میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں لگا دوں گا آپ ڈسکرپشن میں جا کے کلک کریں گے تو میری وہ والی ویڈیو بھی اوپن ہو جائے گی سو آپ کو برشیز کے حوالے سے بھی تمام نالیج اس میں مل جائے گا سو ہم نے اسے بلکل راؤنڈ جونسا چھوٹا سے ایک برش ہے اس کی مدد سے ہم اسے اپلیکیٹ کر رہے ہیں لیکن شیپ ہم نے وہی مائنڈ میں رکھنی ہے جی شیپ میں ہم نے اپنا فرسٹ کلر اپلیکیٹ کیا تھا سو تھوڑا تھوڑا سا کلر پک کرتے جانا ہے اور بلکل لائٹلی ہم اس کو اپلیکیٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد اگر کوئی تھوڑے بہت ڈسٹ آف ہوتا ہے تو آپ ایک کین برش ساتھ رکھا کریں اور اس کی ڈسٹنگ کرتے رہا کریں اچھا آپ جو اس کا اوپر کا کورنر ہے اس کو بھی ہم نے بلینڈ کر دینا ہے تاکہ وہ بھی تھوڑا سا سوفٹر لگے گم سے رکا ہوا اور بلکل الگ تھلگ محسوس نہ ہو سو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جونسا اس کا آوٹر کورنر ہے اس کو ڈپ دینے کے لیے کے تین پارٹس ہوتے ہیں دیکھیں ایک مین کریس کا حصہ ہوتا ہے ایک اپر کریس ہوتی ہے ایک لور کریس ہوتی ہے سو اب میں لور کریس کے اندر یہ کلر ڈپوزٹ کرنا ہوں اور اس کو یہاں پہ ڈپوزٹ کرنے کے بعد میں نے سوفٹلی اس کو مکس کر دینا ہے میڈل کریس کے اندر جونسی ریل کریس کی جگہ ہوتی ہے سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنگ میں بڑی سی خوبصورت سی ڈپوزٹ آتی ہے اور آنگیں بہت ہی زیادہ اچھی لگنے لگ جاتی ہیں سو بلکل ہلکے ہاتھ کے ساتھ اس کی بلیننگ کو ہم کمپلیٹ کریں گے ویڈیو کو میں نے اوریجنل رکھا ہے اس کی میں نے سپیڈ کو بلکل نہیں بڑھایا آئی ہوپ آپ بہت ساری چیزیں ایزیلی سمجھ رہے ہوں گے اور یہ چیز یہ میری جو ٹپس ہیں آپ کے لیے ہیلپ فور رہ رہی ہوں گی سو ہم یوز کر رہے ہیں ایٹ سکز زیرو بلشون کا نمبر ہے یہ اور اس کے ساتھ ہم آئیس کے نیچے ورک کر رہے ہیں اور آئیس کے نیچے اس کو اچھا سا پھیلا کر میں لگا رہا ہوں اچھا اس کو پھیلا کر لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دارٹ سرکلز بلکل شو نہیں ہوتے دوسرا رنگلز بلکل ختم ہو جاتے ہیں اور آنکھیں بہت زیادہ اچھی لگنے لگ جاتی ہیں ہاشمی کے کاجل کے ساتھ ہم نے آنکھوں کے اندر کاجل بھڑا اور اس کو کاجل لگانے کے بعد ہم اسے تھوڑا سا آنکھوں کے باہر سپریٹ کریں گے لیکن اس کے لیے میں کرسٹین کی پینسل یوز کر رہا ہوں کاجل پینسل بہت اچھی ہے اور یہ کس طریقے سے نہیں پھیلے گی ٹپ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیا کریں اور کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیے گا کہ مزید آپ کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہ رہے ہیں کریلون سے ریلیٹیڈ بہت زیادہ ریکویسٹ آ رہی ہے کہ اس کی بیس کی ویڈیو بنائی جائے سو میں بہت جلد کریلون سے ریلیٹیڈ ویڈیو لے کر آ رہا ہوں اور بہت ساری آپ کو نیو چیزیں اس کے اندر سکھاؤں گا سو دیکھیں کاجر لگانے کے بعد ایک چھوٹا سا برش لیا اور اس برش کی مدد سے جو پینسل کا نیچے والا ایج تھا جسٹ اس جگہ پر ہم نے تھوڑا تھوڑا سا کلر اپلیکیٹ کرتے ہوئے اسے سمج آؤٹ کرنا ہے پہلے تو ہم ٹیپ کرتے ہوئے اور تھوڑا سا اس کلر کو رکھتے جائیں گے اس کے بعد ہم اس کلر کو اچھا سا مکس کریں گے جو کلر میں یوز کر رہا ہوں یہ سیم وہی کلر ہے جس کے ساتھ میں نے اپر لٹ کے اوپر کام کرنا سٹارٹ کیا تھا یعنی کہ کرسٹین برینڈ کا زیرو ٹو نمبر میٹ سنگل آئی شیڈو سو اس کو ہم اپلیکیٹ کرتے جائیں گے اس کے بعد اچھی سی اس کی بلینڈنگ دے دیں گے آنکھیں دیکھئے کہ بہت اٹریکٹیو اور خوبصورت دیکھیں گی اس کے بعد ایم جی میراکی کا یہ شیڈ ہے جسے ہم ایک فومک اپلیکیٹر کی مدد سے آنکھ پر اپلائے کریں گے اچھا جس طریقے سے ہم نے یہ شیپ بنائی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے بینیفٹ یہ رہے گا کہ آنکھیں پرنڈ سے بہت ہی اوپنڈ اور کھلی کھلی دیکھیں گی سو ہم نے یہ لائٹ سا شیڈ اپنے اپلیکیٹر کی مدد سے اپلائے کرتے جانا ہے اس کو انر کارنر جو ہوتا ہے آنکھ کا اس پر بھی لگانا ہے لیکن اچھا ایسا بلینڈ کر کر اسے اپلائے کرنا ہے اور اسے ہم پروپر آوٹر کارنر کی طرف نہیں لے کر جائیں گے بلکہ جو ون تھرڈ آف دا پارٹ ہے نوز کی سائیڈ سے آنکھ کا اس تک اپلائے کریں گے دن پھر ہم سیکنڈ شیڈ کے اوپر سوچ کریں گے اور سیکنڈ شیڈ جو میں نے یوز کرنا ہے وہ میں یوز کروں گا ریواز یوکے کی پیلٹ میں سے اور یہ تھوڑا سا ییلویش ٹائپ کا شمری شیڈ ہے اور یہ شیڈ کی مدد سے ہم نے جو میڈل پارٹ آنکھ کا وہاں پر بلینڈنگ کرنی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زبردست طریقے کے ساتھ اپلیکیٹر اس کی انٹینسٹی کو دکھا رہا ہے اور بہت اچھی سی بلٹ کرتا ہے اگر آپ فنگر یوز نہیں کرتے اور آپ کی زیادہ پریکٹس نہیں ہے تو اس طرح کہ جو شیڈز ہوتے ہیں یہ اپلیکیٹر کی مدد سے بہت اچھے آتے ہیں سو ہم نے اسے کریس کے اندر بلینڈ کرتے ہوئے اس کے بعد جونسہ پہلے شیڈ لگایا تھا ام جی میراکی کا اس کے اندر بھی ہم نے تھوڑا سا اسے وہ مکس کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں دونوں سائیڈیں یوز کر رہا ہوں ایک سائیڈ سے میں نے ییلو شیڈ اپلیکیٹ کیا ہوئے اور دوسری سائیڈ پہ میں نے سکن شیڈ اپلیکیٹ کیا ہوئے اس کے بعد ہم یہ 3D دسٹ یوز کریں گے کاشیز برینڈ کا یہ 3D دسٹ ہے بہت فائن چھوٹے پارٹیکلز ہیں اور میس روز کے گلیٹر گلو کے ساتھ ہم نے اس کی سپارکلنگ دسٹ کو اپلائے کرنا یہ بلکل ٹوینکل کرتا ہے چھوٹے چھوٹے ستارے جیسے چمکتے ہیں اس طریقے سے اس کی شائن آتی ہے بہت ہیوی گلیٹر یہ محسوس نہیں ہوتا سو ہم نے بریش کی مدد سے ڈریک سیلر اپلائے کیا اور سیلر اپلائے کرنے کے بعد ہم اس کو ٹیک ہونے کا ویٹ کریں گے دن ایک راؤنڈ بریش لیں گے سوفٹ سا اور اس کی مدد سے بلکل لائٹ لائٹ تھوڑا سا ہم نے یہ جو گلیٹر ہے اس کو اپلیکیٹ کر دینا اور جو گلیٹر آنکھ سے نیچے گرے گا اسے ہم فین بریش کی مدد سے بلکل ایزیلی ڈسٹ اوف کر دیں گے اور انر آنکھ کی طرف اسے جسٹ بلینڈ کرنا ہے بہت زیادہ بھر کے نہیں لگانا جب بی کیوٹ کا لائنر اپلیکیٹ کر رہے ہیں آنکھ کے جو تھوڑا سا پائیبرو سے اسے لیفٹ کریں تاکہ جو لیشیز کی روٹس ہیں وہ باہر آ جائیں اس کے بعد آپ نے اسے آؤٹر کارنر سے انر کارنر کی طرف بھی بڑا کرنا ہے اس سے آنکھ کے بڑی ایزیلی جو ہیں وہ لائنر آپ کا لگ جاتا ہے بلکل بریک لائنر لگا رہا ہوں اور شروع سے لیکن اند تک اتنا ہی ہے جتنا کہ مطلب ایک جیسا تھن رکھا ہے میں نے اسے بہت موتا نہیں کیا اور آؤٹر کارنر کو ہم نے تھوڑا سا بلینڈ کر دیا اپنے بریش کی مدد سے جو کاجل ہم نے لگایا تھا اس کے ساتھ اس کے بعد مسکارہ ہم یوز کریں گے مس روز کا مسکارہ ہے سو اس کو یوز کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ آج آپ کو پروپر بھی ایک ساتھ مسکارہ لگانا بتا رہا ہوں میں نے بالکل اسے شورٹ نہیں کیا ویڈیو کو سب سے پہلے آپ نے اپنے بریش کو لیشیز کے اوپر رکھتے ہوئے سے گھمانا ہے ایک دو دفعہ جب آپ گھمائیں گے تو لیشیز اوپر سے اچھے سے کلرڈ ہو جائیں گے اور اچھے سے اس کے پروڈکٹ لگ جائے گا دینا آپ نے روٹس میں مسکارے کو رکھنا ہے زگزگ موف کرنا ہے اور پھر اوپر کی طرف اٹھانا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا مسکارہ بہت اچھے طریقے کے ساتھ لگتا ہے اور لیشیز بہت اچھی لگتی ہیں دوسرا یہ ہے کہ جس وقت آپ اسے اوپر کی طرف لفٹ کرتے ہیں تو جب آپ فیک لیشیز لگائیں گے تو یہ اس کے ساتھ بڑا اچھا سا بلینڈ ہو جائے گا لوڈ لیشیز پہ بھی دیکھیں برش کو سیدھا کھرا کرنا ہے کے بعد آپ نے اس کو لیفٹ رائیڈ موف کرتے ہوئے پہلے تھوڑا سا پروڈکٹ لگا دینا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس کو دوسرے ہوریزنٹلی برش کو پکڑ کر آپ نے اس کو اپلیکیٹ کرنا ہے یہ لیشیز ہم یوز کریں گے 3D لیشیز ہیں یہ ہے اور اس کو سینٹر سے ہمیشہ پل کیا کریں سائٹ سے کبھی بھی نہ پکڑا کریں اس کے بعد اس کے اوپر جو گلو ہوتا ہے منفیکچرر کی طرف سے لگا ہوا آتا ہے سام ٹائم وائیڈ بھی ہوتا ہے بلیک بھی ہوتا ہے سو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ دیکھیں ایسے پینچ کرتے ہوئے بڑے آرام کے ساتھ سارا گلو آپ نے ریموف کر لینا ہے سو آج آپ یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طریقے کے ساتھ لیشیز کو اپلیکیٹ کرنے والے ہیں کارنر کو فریم کریں گے فرسٹ اور اینڈ کے اوپر چھوٹ چھوٹے سے کارنرز ہوتے ہیں وہ اپنے دونوں طرف سے کٹ لینے ہیں میں نے آپ کو ایک دکھایا اس کے بعد ہم کرسٹین برینڈ کا گلو یوز کریں گے اس گلو کو میں نے نکالنا ہے اپنے تھم کے اوپر جب آپ تھم پہ اس کو نکالیں گے تو آپ نے اپنی لیشیز کو الٹا ہولڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو بلکل لائٹلی اس کے بینڈ کے اوپر اس کو لگا دینا اور تھوڑا سا آپ ویٹ کریں گے تاں کہ یہ ٹیکی ہو جائے لائٹ چلے گی کی تارچ ہون کر کے میں دکھا رہا ہوں آپ کو اس کی اپلیکیشن آپ نے سینٹر میں اس کو رکھنا ہے اور گینز دا سکن لگانے کے بعد تھوڑا سا اوپر کی طرف اسے ٹرن کر دینا سو فائنل لک آپ کے سامنے ہے آئی ہوپ آپ کو میرے ایک کب سے ریلیٹڈ بہت ساری نیو چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے گا اور ایک اچھا سا کومنٹ چھوڑ کے جائیے گا مزید بتائیے گا کیسی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنا بہت خیار کی رہتے کی ہے اللہ حافظ